بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب نہیں کیا پہلے سبسکرائب کی وٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کرکنے پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئے ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے تو اب آس سٹارٹ کرتے ہیں یوٹیوب اپ ڈیٹس کی سب سے پہلے تو میں اچھی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کے بعد تھوڑی سی بری شیئر کروں گا تاکہ آپ لوگ پریشان نہ ہو جائیں اچھی اپ ڈیٹ جو مجھے لگی ہے وہ ہے ج نوٹفیکیشن والی اب آپ کہیں گے یار یہ کونسی اپ ڈیٹ یہ اپ ڈیٹ وہ ہے کہ آپ لوگوں کو اب پوری ڈیٹیل دے جائے گی کہ آپ نے جو ویڈیو اپ لوڈ کی ہے اس کا نوٹفیکیشن کتنے لوگوں تک پہنچا ہے اور کتنے لوگوں نے اس نوٹفیکیشن پہ کلک کیا ہے اور کتنے ویوز آئے ہیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا یار اتنے لوگ ایکٹیو ہیں اور اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اور اتنے لوگ جو ہیں وہ کلک کر کے آ رہے ہیں بیل نوٹفکیشن سے اور اتنے لوگوں پاس نوٹفکیشن گیا انہوں نے خالی دیکھا ہے اور کوئی آگے سے انہوں نے ایکشن نہیں کیا دوسری اپ ڈیٹ جو اچھے مجھے لگی ہے وہ جی سی ٹی آر کے مطلق کلک تھرو ریٹ آپ لوگ پتہ ہے کہ آپ لوگ تھم نل لگاتے ہیں جب ٹائٹل تو آپ لوگ کی جو کلک ہوتے ہیں تھم نل پہ یا ٹائٹل پہ ویڈیو پہ اس کو سی ٹی آر کہتے ہیں اب آپ لوگ جب ویڈیوز اپلوڈ کریں گے اس کے بعد ہی آپ لوگوں کی ویڈیو میں تین گھنٹے کے بعد دکھا دیا جائے گے کہ آپ لوگوں کی ویڈیو کا کلک تھرو ریٹ کیا ہے اس کی پرفارمس اچھی جا رہی ہے یا نہیں اگر آپ لوگ پرفارمس اچھی جا رہی ہوگی تو گرین کلر کا ایک ٹک لگا دیا جائے گا اگر بیڈ ہوگی تو بلیک کلر کا ڈاؤن کی طرف ہوگا اس سے آپ لوگوں کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنی تھم نل چینگ کر سکتے ہیں ٹائٹل چینگ کر سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا سی ٹی آر زیادہ ہو اور زیادہ ویوزہ ہے تو یہ بڑی اچھی چیز ہے اگر یہ جلدی آپ لوگ پاس آ جائے گی پانچھے دن کے اندر یہ کوئی دور نہیں ہے اور اس کے بعد جو ایک اور اپ ڈیٹ آئی ہے کہ وہ آپ لوگوں کے تمام مسئلے یوٹیو سٹوڈیو بیٹا کے اندر اور بھی جتنی چیزیں ہیں ان کو ختم کیا جا رہے ہیں کچھ بگ رہے چکے ہیں ان کو بھی جلدی ختم کر دیا جائے گا اور اگر آپ لوگوں نے اب اپنے چینل میں کوئی اور آنر ایڈ کرنا ہے یا اس کو ایڈبر بنانا ہے تو اب آپ لوگ یوٹیو سٹوڈیو بیٹا سے ہی اس کو ایڈ کر سکتے ہیں سیٹنگ میں جائیں گے وہاں سے پرمیشن کے ٹیم میں جائیں گے اور وہاں سے آپ لوگ ایڈ پرسن کر سکتے ہیں اس کے بعد اب آتی ہے بری اپ ڈیٹ بری اپ ڈیٹ تو میرے مطابق نہیں ہے لیکن ان لوگوں کو محتاط ہونا پڑے گا جو ایک جیسی ویڈیوز لگاتے ہیں اب کیسی ایک ویڈیو سب سے پہلے ریپیٹیڈ کونٹینٹ پر انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ یہ دوبارہ غلطی کریں گے تو ایڈ سنس کی پالیسی کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں کے پورے چینل کی مونٹیزیشن ڈیسیبل کر دی جائے گی پھر اگر آپ لوگ اپنی غلطی کو ٹھیک کریں گے اوپر تو بڑی ڈیٹیل میں ایک ویڈیو بن سکتی لیکن تھوڑا سا میں اوورویو دے دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ایک جیسی ویڈیوز لگا رہے ہیں اب آپ لوگوں کو سمجھ دار کے لیے اشارہ کافی ہے ایک جیسی ایک ہی بوتل پکڑی ہر ویڈیو میں وہی بوتل آ رہی ہے اور پانی آپ نے کار رہے ہیں تو ایسی ویڈیوز نہیں چلیں گی ایک جیسی ویڈیوز سے آپ ربوٹک وائس یوز کرتے ہیں یا کوئی سافٹ ویئر جسے آٹو جنریٹڈ کر رہے ہیں یہ بھی آپ کے رپیٹڈ کونٹینٹ میں آتی ہے اس کے بعد آپ لوگوں کے مائنڈ میں سوال آئے گا تیمور بھائی ہم کیا کریں ہمارا تو انٹرو بھی وہ ہوتا ہے آٹرو بھی وہ ہوتا ہے انٹرو آٹرو پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے رپیٹڈ کونٹینٹ کے اندر کیونکہ یہ تمام چیزیں ہیں لیکن یہ نہ ہو کہ آپ بہت زیادہ کونٹیٹی میں اپنا کونٹیٹ جو ہے وہ کریئٹ کر رہے ہو اب نارمل کریئٹر جو ہے وہ ایک دن میں ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں یا زیادہ کوئی ایکٹیو ہے وہ دو کرتا ہے لیکن زیادہ تار کوئی ویگ میں دو کر رہا ہے تین کر رہا ہے یوٹیوب کو پتا چلتا ہے کہ یار یہ اریجنل کریئٹر ہے یہ اچھی چیز لے کے آ رہا ہے اب دوسری آپ کا رپیٹڈ کونٹینٹ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہی دیکھا ہے کہ آپ نے ایک ویڈیو وائرل ہوگی اسی ٹاپک پر سیم وہی چیز آپ نے نیو بنا دی تو ایسی چیزیں آپ کی رپیٹڈ کونٹینٹ کے اندر آئیں گی اگر آپ لوگ گوگل میں جائیں گے رپیٹڈ کونٹینٹ پالیسی کو ریڈ کریں گے تو آپ لوگوں کا مائنڈ اور زیادہ کلیر ہو جائے گا ہم نے کس طرح بچنا ہے تو اس چیز سے آپ لوگ بچیں جتنی غلطیاں ہو چکی ہیں اس کو ٹھیک کر لیں اس کے بعد چوتھی اپ ڈیٹ یا پانچویں اپ ڈیٹ اس کو کہہ لیں اپ ڈیٹ تو نہیں ہے یہ تو ہر دفعہ وارننگ ہوتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی یوٹیوب پہ ڈاکٹر ہیں پاکستانی انڈین بنگلہ دیشی یا دنیا میں جتنے بھی جو کرونا وائرس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ یہ کر لیں تو علاج ہو جائے گا دو گھنٹے کے اندر ٹھیک ہو جائے گا صرف ایک دم کریں تو پورا چین ٹھیک ہو جائے گا تو ایسی ویڈیوز سے پرہز کریں آپ کی ان ویڈیوز پہ مونٹیزیشن جو ہے اس کو بند کر دیا جائے گا اور اس کے نتیجے میں آپ لوگوں کو سٹرائک بھی دی جا سکتی ہے اگر آپ لوگ بار بار ایسی چیزوں کو اپ لوڈ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے ہم صرف نیٹ سے ریڈ کرتے ہیں اور ویڈیوز بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں ویڈیوز کے لیے تو ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے آل ریڈی بھی منع کیا گیا تھا کہ آپ ٹریننگ ٹاپکس پہ ویڈیوز نہ بنایا کریں جو اس طرح کی سیچویشن ہو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی تھانکس فار واشنگ موسیقی